بڑی بات ہوئی سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر کی وہ جو تقریر مراد سعید نے کی تھی جس میں انہوں نے جو وہ کورنالیوزرائیس کی کتاب سے کوٹ کیا تھا کورنالیوزرائیس سیکٹری آف سٹیٹ تھی اس کی اپنی بائیگریفی میں وہ کہہ رہی ہے کہ کس طرح اس نے پیپلز پارٹی کے سربراہ اور جنرل مشرف جو ملٹری ڈکٹیٹر تھا ان کو کٹھا کیسے کیا گیا کیسے کرپشن کے کیسز مشرف کو کہا گیا کہ ماف کرو اور مل کے انہوں نے این آر او سائن کروایا امریکنز نے اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہمارے انٹریس میں ہے کہ یہ ان کا سمجھوتا ہو کیونکہ یہ ہمارے انٹریس پروٹیکٹ کریں گے پاکستان میں وہ آج سیلیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں اور ادھر سیلیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں جن کو منیوفیکچر کیا تھا ملٹری ڈکٹیٹر شپ کی ترسری میں تو میں اپنے لوگوں کو پھر سے مبارک دیتا ہوں کوالٹی جو سپیچز کی تھی میں خاص طور پر آج میں ہماد کو مبارک دیتا ہوں جس طرح اس نے کنڈکٹ کیا ہے ہمارا لیڈر امرج کیا ہے ینگ لیڈر اور اس کی کمپوزر اور جس طرح اس نے کنڈکٹ کیا ہم سب ساری ہماری پارٹی اس کو مبارک دیتی اور انشاءاللہ اس نے اپنے آپ کو فیڈرل منسٹرشپ ارن کر لی ہے اس کے بعد میں اپنے ایلائز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس طرح ہمارے ایلائز ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے بڑی ہم سن رہے تھے کہ جی گورنمنٹ گرائی جائے گی بجٹ بھی پاس ہوگا بڑے بڑے نارے مارے گئے اور وہ جو ٹویلتھ مین ہے پولٹکس کا وہ ساروں کا ہر دوسرے نے کٹھا کر لیتا ہے کہ گورنمنٹ گرانے کے لیے بجٹری سیشن میں پارٹیسپیٹ کیا جس طرح کی تقریریں تھیں جس طرح کی کولٹی تقریریں تھیں لوگوں کی مراد سعید کی جو تقریر تھی بڑی بات ہوئی سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر کی وہ جو تقریر مراد سعید نے کی تھی جس میں انہوں نے جو وہ کورنالیوزرائیس کی کتاب سے کوٹ کیا تھا کورنالیوزرائیس سیکٹری آف سٹیٹ تھی اس کی اپنی بائیگریفی میں وہ کہہ رہی ہے کہ کس طرح اس نے پیپلز پارٹی کے سربراہ اور جنرل مشرف جو میلٹری ڈکٹیٹر تھا ان کو کٹھا کیسے کیا گیا کیسے کرپشن کے کیسز مشرف کو کہا گیا کہ ماف کرو اور مل کے انہوں نے این آر او سائن کروایا امریکنز نے اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہمارے انٹریس میں ہے کہ یہ ان کا سمجھوتا ہو کیونکہ یہ ہمارے انٹریس پروٹیکٹ کریں گے پاکستان میں وہ آج سیلیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں اور ادھر سیلیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں جن کو منیوفیکچر کیا تھا ملٹری ڈکٹیٹر شپ کی تسری میں تو میں اپنے لوگوں کو پھر سے مبارک دیتا ہوں قوالٹی جو سپیچز کی تھی میں خاص طور پر آج میں حماد کو مبارک دیتا ہوں جس طرح اس نے کنڈکٹ کیا ہے ہمارا لیڈر امرج کی ہے ینگ لیڈر اور اس کی کمپوزر اور جس طرح اس نے کنڈکٹ کیا ہم سب ساری ہماری پارٹی اس کو مبارک دیتی ہے اور انشاءاللہ اس نے اپنے آپ کو فیڈرل منسٹرشپ ارن کر لیا اس کے بعد میں اپنے ایلائز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس طرح ہمارے ایلائز ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے بڑی ہم سن رہے تھے کہ جی گورنمنٹ گرائی جائے گی بجٹ بھی پاس ہوگا بڑے بڑے نارے مارے گئے اور وہ جو ٹویلتھ مین ہے پولٹکس کا وہ ساروں کا ہر دوسرے نے کٹھا کر لیتا ہے کہ گورنمنٹ گرانے کی